ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا ہشٹ ہو دوسری قرآن تھی جوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آرم شوٹس میں اس میں حملے کیا تھے دن پر کی سپیس اور ڈیفنس میں اس کی ٹاپ خبریں چھلیے جان لیتے ہیں آج میں سلی گوڑی میں ہوں اور سلی گوڑی کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شہر بہت سندر ہے اور آسام کوئی میں یہاں پر پہنچا ہوں بہت جاتا جگہ میں نہیں گھوم پایا ہوں گینگ ٹاک کی یاترہ پر نکلا ہوا ہوں پر سلی گوڑی کو لکھ کے لگتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ بہت بھاگشالی ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کامنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں اپنی نیوز کی تو سب سے پہلی خبر ہم آئے نکل کر سامنے آ رہی ہے very short range air defense system کی جو کہ ہم رشیا سے لینے والے ہیں لگ بک ایک سے ڈیٹھ سال ہو چکے ہیں اس کے لئے رشن سسٹم کا چناؤں کیا گیا تھا پر ابھی تک اس کو نہیں خریدا گیا ہے کیونکہ دوسری کمپنیاں دوسرے دیس اس کے ویرود میں ایک بھرستہ چار کا کیس ٹالے ہوئے تھے کہ اس سسٹم کو خریدنے میں بھرستہ چار ہوا ہے اور کچھ اسی پرکار سے جو بھیو سسٹم خریدنے والے ہیں ساؤتھ کوریا سے اس کے لئے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ساؤتھ کوریا سسٹم کو فیور کیا گیا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کے لئے منٹرز بنائے گئے تھے اور ان کی ریپورٹ اب سامنے آ گئی ہے کہ اس پرکار کی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور دونوں ہی سسٹم کو کلیر کر دیا گیا ہے اب جا کے یہ defense acquisition council میں جائے گا جس کے ہیڈ ہیں ہمارے رکشہ منتری اس کے علاوہ ہمارے chief of defense سٹاپ بھی اس defense acquisition council کی میٹنگ میں بیٹھیں گے ہمارے تینوں سیناؤ کے پرمک بھی بیٹھیں گے اور ان سسٹم کو سامنے رکھا جائے گا اس کے علاوہ کئی ایسے سسٹم ہیں جو اور اس defense acquisition council میں آنے والے ہیں جن پر نرنے ہونے والا ہے اس میں جو ایک ماتپورٹ سسٹم ہے وہ نیوی کے لئے خریدے جانے والا K-31 ہیلیکاپٹر ہے جس کو پہلے دس کی سنکھیا میں خریدا جا رہا تھا اب کہا جا رہا ہے کہ چھے کی سنکھیا میں اس کو خریدا جائے گا اس کے علاوہ دو hawk advance jet trainer کے simulator بھی خریدے جانے ہیں جس میں ایک کی قیمت لگ بک تین سو کروڑ روپے ہے فیوز خریدے جانا ہے بوم کا جو کی ائر فورس استعمال کرے گی اور کچھ پندرہ ہزار فیوز خریدے جانے ہیں جو کی لگ بک سات سو کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے اس کو بھارت میں ہی بنایا گیا ہوگا اور بھارت میں ہی اس کا نرمان ہو رہا ہوگا ایسے فیوز خریدنے ہیں اس کے علاوہ نیوی کے لیے ملٹی پرپس ویسل کو بھی اپروول مل سکتا ہے جن کو پہلے چار کی سنکھیا میں خریدا جا رہا تھا پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سنکھیا گھٹا کے دو کی کر دی جائے گی یہ ساری چیزیں دیفنس ایکویجیشن کاؤنسل کے سامنے رکھی جائے گی جو پہلے دو پروجیکٹ میں نے آپ کو بتایا کہ دیفنس سسٹم ہمیں خریدنا ہے اس کو انتیم نرنے اس پر آئے گا اور اس کو خریدنے کا انتیم نرنے ہمارے دیفنس ایکویجیشن کاؤنسل کے دورہ کر دیا جائے گا پھر اس سسٹم کو خریدنے سٹارٹ کر دیا جائے گا جبکہ جوسرے جو پروجیکٹ میں نے بتایا وہ ویون سٹیجوں میں ہیں اور اس کو اس حساب سے اپروول ملے گا اس دیفنس ایکویجیشن کاؤنسل کی میٹنگ میں اس کے علاوہ جو اگلی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ اس پرکار کے ڈرون ہمیں خریدنے ہیں کچھ سو کی سنکیہ ہمیں خریدنے ہیں جو کی لویٹر منوشن والے ڈرون کہہ جاتے ہیں ان کا جو بیسک تاسک ہوتا ہے وہ سرویلانس ہوتا ہے یا دسمن کے چھتر میں گسکے اس کا سرویلانس کرتے رہتے ہیں اور جب موقع پڑے یا ان کو جب کمانڈ دیا جائے تو یہ دسمن کے چھتر میں گر جاتے ہیں اور وہاں پر ایک طرح سے بم ورشہ کر دیتے ہیں یہ خود ہی ایک آکرمک مسائل کی طرح بن جاتے ہیں اس کے لئے ایک آر ایف آئی جاری کیا گیا ہے اور جس کے لئے ٹینڈر نکلنے والا ہے ستمبر میں اور سو اس پرکار کے ڈرونز خریدے جانے ہیں ان ڈرونز کی جو کچھ خاص بات ہے جو کی آر ایف آئی میں نکلی ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے یہ ڈرونز گراؤنڈ کنٹرول سٹیسن سے ڈیٹا لنک کے دورہ جڑے ہونے چاہیے جہاں سے اس کو پورا کا پورا کمانڈ دیا جائے گا یہ جو ڈرون ہے وہ دن رات دونوں میں ہی کام کرنے یوگے ہونے چاہیے یعنی کہ یہ تھرمل کیپیبل ہونے چاہیے آل ویدر کنڈیشن میں یہ کام کرنے یوگے ہونے چاہیے اس ڈرون کا جو وزن ہے وہ بیس کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے امیونیشن کے ساتھ اور اس کو اس پرکار کا ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک یا دو جوان اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں یہ پورٹیبل ہونا چاہیے ائر سے اس کو لانچ کیا جا سکیں یا اس کے پلیٹ فارم سے اس کو لانچ کیا جا سکیں دونوں طرح سے یہ ہونا چاہیے جو بھی کمپنیاں اس پرکار کے ڈرون ہمیں سپلائی کرنے کے ایشو کھوں گی وہ اس کے ساری چیزیں ہمیں پروائیٹ کریں گی یہاں تک کہ اس کا وار ہیڈ بھی ان کو ہمیں پروائیٹ کرنا پڑے گا تو اس پرکار کا سوسائیڈل ڈرون کہا جا سکتا ہے اس کو اس کے لیے آر ایف آئی نکلی ہوئی ہے آر ایف پی جلد ہی جاری ہو جائے گی اور سو اس پرکار کے ڈرون ہمیں مل جائیں گے جن کی بہت زیادہ عوشق ہے بوائیٹر پارج پی اوکے میں جو آتگوادی کیمپ ہیں ان پر نظر رکھنے کی اور ان کو اپنا نسانہ بنانے کی ان کی جو کہا جا رہا ہے کہ جو مارک شمطہ ہونی چاہیے یا ان کو جو استعمال کرنے جو دوری ہے وہ منیمم پندرہ کلومیٹر کی ہونی چاہیے جو انڈورنس ہے وہ لگ بک تیس منٹ کا ہونا چاہیے جو ان کی ہائٹ ہے مطلب کتنے ہائٹ تک اوڑ سکے وہ لگ بک سارے چار ہزار میٹر تک کی ہے اور جو منیمم اس کی ہائٹ ہونی چاہیے کہ ہاں اس سے زیادہ نیچے والا اڑنے والا کوئی نہیں چاہیے وہ لگ بک تین سو میٹر تک کا ہے جو اس کا مطلب لیمٹ دی گئی ہے وہ تین سو میٹر سے لے کے کچھ چار ہزار ساڑھے چار ہزار میٹر تک یہ ہونا چاہیے تو اس پرکار کا سوسائیڈل ڈرون ہمیں چاہیے جو سرویلانس کیپیبل بھی ہو ایک اور خبر نکل کر آئی ہے جو سارے س ایم کے ٹو سے ریلیٹڈ ہے ایچ ایل نے سی ایس آئی آر این ایل کے ساتھ مل کے ایک ایم ایو پہ سائن کیا ہے جس میں کی یہ ایجنسیز اس کو ڈیزائن کریں گی اس کی پروٹوٹائیپ کو اڑائیں گی اور اس کا آگے پروڈکشن کریں گی اور اس کی جو ریپیر مینٹیننس کا کام ہے وہ بھی ایچ ایل کرے گی اس پرکار کا ایم ایو پہ سائن ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم لوگ سارس بنا رہے ہیں اور اس کی کئی اڑائنیں ہوئی بھی ہیں اور یہ بہت چھوٹا ایئرکرافٹ ہے اس کا جو ایم کے ٹو بننے والا ہے وہ لگ بھگ انڈیس شکتیوں کے لئے بنے گا جو کی انڈین ڈیفنس میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ٹیئر ٹو اور ٹیئر ٹری والے سیٹیز ہیں جہاں پہ کم جنسکیاں رہتی ہیں اور ان میں فریکونٹ اڑان آوشک ہے یا کم جنسکیاں فریکونٹ اڑان کرتی ہیں تو چھوٹے ایرکرافٹوں کیا آوشکتا پڑتی ہیں تو یہاں پر ان ایرکرافٹوں کا استعمال کرنے کی یوجنا ہے آپ جانتے ہیں کہ پورے وشو میں کورونا وائرس کا پرکوب جاری ہے تو اسرائیل سے خبر نکل کر سامنے آ رہی کہ اس نے بھارت سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ماسک ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی ازازت بھارت دے اپنے دیس کے جو منفیکچرر ہے ان کو کیونکہ بھارت نے اپنی دومیسٹک جو ضرورتیں ہیں اس کے لئے اس پرکار کے ماسک اور ایسی کوئی بھی چیزیں جو کی کورونا وائرس سے جڑی ہیں اس کو پریونٹ کرنے کے لئے استعمال کی جا سکتی ہیں اس کا بھارت سے ایکسپورٹ کرنا بھارت نے رکوا دیا ہے بھارت سرکارت نے مند کر دیا ہے تو اسرائیل جاتا ہے کہ بھارت اسرائیل کو ریائتیں دیں اور اس پرکار کے سامان اسرائیل پہنچنے دیا جائے جس پر بھارت نے اپنے پرتی کریا بھی دے دی ہے اور ایسے سارے سامانوں کو جو کہ کورونا وائرس کے لئے استعمال کی جا سکتی ہیں اس کے پریونشن کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اب وہ اسرائیل جائیں گے اس کے ایکسپورٹ پہ کوئی بھی بین نہیں لگے گا پر ماسک پر اس طرح کی ابھی کوئی چیزیں نکل کر سامنے نہیں آئی ہیں اس کے علاوہ مالدیو، ایران، اٹلی جیسے دیس بھی بھارت سے اب گوھار کر رہے ہیں کہ اپنی ٹیم بھیجے یا اس وائرس کو ان کے دیس سے ختم کرنے کے لیے جو پریونشن کٹ ہیں وہ بھارت پروائیڈ کرے یا اسسٹنس پروائیڈ کرے یہاں پر بات کریں گے ایران کی جب بھارت میں دلی دنگے ہوئے تو ایران نے کس پرکار کا رکھ اپنایا کیا بھارت کو بھی ایران کی پردی اس رکھ کو اپنانا چاہیے جس پرکار سے انہوں نے ہماری ویسو جکت میں برائی کی تو کیا ایران کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے کمنٹ باکس بھی ضرور بتائیے مانوتہ گناتے ہمیں ضرور کرنی چاہیے پر پھر بھی ان کے بیان پر گصہ تو ضرور آتا ہے وہیں بات کریں مالدیب کو اسسٹنس دینے کی تو بھارت میں مالدیب کو اسسٹنس دینے سٹارٹ بھی کر دیا ہے چودہ سدہ سیہے ڈیفنس میڈیکل ٹیم مالدیب پہنچ چکی ہے اس میں پیرامیڈکس ڈاکٹر اور ایسے ساری چیزیں بھیجوائی گئی ہیں مالدیب اس میں جو کی کورونا وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے اور اس کو کورنٹائن کرنے کے لئے استعمال کی جائے گی یہ جو چودہ سدہ سیہے ٹیم ہے وہ مالدیب پیسہ کام کرے گی کہ کورنٹائن اس ڈیزیز کو کرنے کے لئے کس پرکار کا سیٹ اپ آوشک ہے ہاؤسپیٹل میں کیا کیسے ویدائے ہونے چاہیے کس پرکار سے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور کس پرکار سے اس کا پریونشن کرنا ہے ان سارے چیزوں کو مالدیب کو سکھائے گی اور تب جا کے مالدیب اس سے اپنے دیس میں پریونشن کر پائے گا اس پرکار سے بہت سے ایسے دیس ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو کہ بھارت سے گوھار لگا رہے ہیں کہ ان کو بھارت کورونا سے لڑنے کی شکتی دے یا کورونا سے لڑنے کے لئے گیان دے جو کہ بھارت کے لئے ایک بہت اچھی بات مانی جا سکتی ہے آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنی اشکردتوں کے ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑا تھم سب ضرور دیں گے اس ویڈیو سمنت کو اس سوال سے جاؤ کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور یادی آپ نے امارا چینل تر سکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیں جی کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نوشکار تینکیو چاہ ہند